ایسا ہماری ہیلو 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 کیا حال چال بچہ باڑی آپ کے بڑیہ بہتری شاندہ زوردہ زبردست چلیے جی رادے رادے نمسکات پرنام آداب آئیے جی ہیلو تو جی آج ہمارا پہلا سیشن ہے یوٹیوب میں اس سے پہلے کچھ چھوٹی اور موٹی جانکاریاں دے دیتا ہوں آپ کو سنکلپ کا ہمارا بیچ شروع ہونے جا رہا ہے می دو ہزار تیئیس کے لیے یہ سٹارٹ ہوگا تیرہ جولائی سے می دو ہزار تیئیس کے لیے تھرٹیند آف جولائی سے چلیے بہت بڑی ہے گوڈ ایونی تو تھرٹیند آف جولائی سے سٹارٹنگ دا بیچ جس میں شری راتی سر پڑھانے والے ہیں ٹیکس اور سنیل کشوانی سر پڑھائیں گے کوسٹنگ تیجک سوچک سر پڑھائیں گے ایکاونٹس اور میں اور کنال سر پڑھائیں گے لاؤ چھیک ہے تو وائی تو ویٹ فور دہ ریزلز جوائن دا ارلی بڑھ بیچ and take the maximum advantage چھیک ہے نا کی کو ویٹ کرنا ہے اتنے ٹائم تک آرام سے آپ اپنے پریپریشن شروع کرو اگلی بیچ اگلی بڑھ بیچ کے ساتھ اور یہ بیچ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے بچے کبھی سٹارٹ ہو رہا ہے ویسے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے کل سے تھرٹیند آف جولائی سے تھرٹیند آف جولائی تو تیس دن کا تو آپ کو اگلی advantage یعنی ویز ملنے ملنا ہے آپ آج شروع کروگے تو ultimately آپ کہیں نہ کہیں جو result کے بعد شروع کریں گے اس سے تو بہت آگئے تو بھائی اگر both group دینا ہے کتنے لوگ both group دینا چاہتے ہیں بھائی یہاں پر اور both group والے سے میں بھی کتنے لوگ rank لانا چاہتے ہیں تو یہ بتاؤ جی اگر both group کرنا ہے تو کیا بیٹھنے سے چلے گا کیا ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے چلے گا یا تیاری شروع کرنی پڑے گی پربل تنمے گورو نندنی پربل ابھیلاش منیشہ چیتن شالنی آیوش گورو سمردھی حریشنکر رینو سانگم ورد سارے بچے کہہ رہے ہیں اچھا ورد نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے تو بھائی بیٹھنے سے تو نہیں چلے گا تیاری شروع کرنی پڑے گی تو وائے ٹو ویٹ کائے کو ویٹ کرنا ہے جب آپ کا ریزلٹ ابھی ایک مہینہ دور ہے تو اقزام سٹارٹ کریے پرپریریشن ٹھیک ہے تو ابھی یوٹیوب میں آج مل رہے ہیں ہم لوگ اور کل سے پلس بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے اور پلس بیچ کا سبسکرپشن آپ لیجئے میرا کوڈ آپ جانتے ہیں نہیں جانتے دماغ میں چھاپ لو اور ارنک ایڈمی میں جا کے چپکا دو میرا کوڈ ہے اوبروائیٹ ٹین اوبروائیٹ ٹین لگاؤں ڈھیر بینیفٹس پاؤں تھوڑے نہیں ڈھیروں اوبروائیٹ ٹین لگانے کے بینیفٹس بہت زیادہ اثر صحیح بات سب بہت دینے والے بہت صحیح بات why to fear when baba is here تو اس چینل میں تمہیں پہلی بار آیا ہوں پڑھانے کے لیے میں نے کہا چلو بچوں سے ملاقات یہاں بھی ہوگی بابا ٹین نہیں ہے نلائکو اوبروائیٹ ٹین ہے کوڈ ووڈ لگواتے نہیں ہے اوپر سے گلت بلت کوڈ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے کہہ رہا ہے آپ کا کوڈ ہوتیلز میں بھی چلے گا ٹرائے کرو اوبروائیٹ ٹین لانے پر آپ کو دیں گے ٹین پرسنٹ کا شد ریسی ڈسکاؤنٹ ساتھ میں جو آپ کے ریوارٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ ریڈیم کر سکتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ can go to نائنٹین پرسنٹ کیا بات ساتھ میں اوبروائیٹ ٹین لگاؤں ہماری بستق پاؤ فری پرنٹیٹ کوئی رکھ کر نہیں ٹھیک ہے چلیے تو بولو بھائی آج کیا پڑھنے والے ہیں چھوٹا سا سیشن ہے چھوٹوزا آج کی شام میرے نام ٹھیک ہے تو کیا پڑھنے والے آج کی سیشن میں آج پڑھنے والے ہیں کمال کی چیزیں کمال کی چیزیں مطلب تھوڑا لو کا بیسک پڑھ لیتے ہیں بھائی ارے لو تو پڑھ کے آ چکے فاؤنڈیشن میں اب تو پاس بھی ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں کتنی پڑھی ہے آپ نے لو فاؤنڈیشن میں ابھی کلیر ہو جائے گی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے تو آج ذرا بیسک پڑھتے ہیں لو کا اور کل پڑھیں گے کمپنی کا بیسک ایسے بیسک بیسک چلتا رہے گا کوئی اکت نہیں ہے بہترین چلی بچہ باڑی are you ready بولو ہاں بولو جی are you ready بولیے ہاں چلیے یہ دکھ رہے ہیں آپ کو دوسروں کو کہتے ہیں ignorance of law is no excuse اور خودی آنکھ میں پٹی باند کے کھڑے ignorance of law is no excuse بہت بڑی ہے چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں آج بیسک میں سب سے پہلے law what is law کہاں سے start ہوا ہے انڈیا میں کتنے طرح کی law ہیں تھوڑا تیس چالیس منٹ کی بیسک چرچہ کرتے ہیں involvement رکھنا مزا ہے جلدی سے بتاؤ انڈیان law پہلے بات کرتے ہیں تھوڑا انڈیان law کے historical background کی پھر دھیر دھیر آگے بڑھیں گے پھر کمتنی law کی کل بات کریں گے تو پہلے law کا historical background دیکھ لیں پھر کمتنی law کا background دیکھیں گے چھیک ہے سب کو بتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ انڈیان law کہاں سے copied ہے بولو ہے انڈیان law کہاں سے copied ہے انگلیش law سے یہ ہمارا انڈیان law یہ کہاں سے copy کیا گیا جی انگلیش law سے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے لیکن سر ایک بات بتائیے انگلیش law بھی کہیں سے copied ہے یہ تو جب کی بات بولیے آپ نے سب کو یہ تو پتا ہے کہ ہم انگلیش law سے copied ہے لیکن انگلیش law کہاں سے copied ہے یہ کسی کو نہیں بتا ہے کھیل ہے بھائی صاحب بات بہت پرانی ہے بہت پرانی ہے 1066 مطلب 1066 ہانچی ایک ڈیوک ہوتے تھے ڈیوک ویلیم ون آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں تو ڈیوک نے کیا کیا war ہوا نوردن فرانس میں ایک جگہ ہے نورمین تو نورمین کونس کیسٹ ہوا وہاں پہ لڑائی ہوئی اب جب لڑائی ہوئی انگلین کے ساتھ تو انہوں نے انگلین کو ہرا دیا 1066 میں پانچ منٹ کے اندر آپ کے دماغ کے دھاگے کھل جائیں گے بس آپ پانچ منٹ بیٹھے رہو اب آپ دیکھنا ٹھیک ہے کوئی رکعت نہیں ہے 1066 میں ڈیوک آف نورمینڈی ایک جگہ ہے نورمینڈی نوردن فرانس میں ویلیم ون نے انگلین کو ہرایا انگلین پہ قبضہ کر لیا جب انگلین پہ قبضہ کر لیا تو ان کی ماتر بھاشا تھی لیٹن کونسی لیٹن اب سر یہ لیٹن سنی سنی لگ رہی ہے ارے نلائکوں وائڈ ہے بینیشیو کوئی انگلیش میں تھوڑی ہے وائڈ ہے بینیشیو ہے تو لیٹن میں ہی تو انہوں نے لیٹن بھاشا کو کہاں لگا دیا انگلینڈ میں اور کہیں نہ کہیں جو جو لیٹن لیکل فریمورک تھا روم کا وہی اپلائی کر دیا انگلینڈ میں 1066 میں انگلینڈ سے انگلیش بھاشا چھین لی گئی قریب قریب تین سو سال تک تین سو سال کے بعد انگلیش واپس آئی انگلینڈ میں چلو وہ تو لینگویج کی بات ہے ذرا لو کی بات کرتے ہیں لو جب ویلیم ون انگلینڈ آئے تو انہوں نے لیٹن لیکل سسٹم ایمپلیمنٹ کر دیا you will be surprised to know اگلے ساڑھے ساہ سو سال قریب قریب ساڑھے چھے سو ساڑھے ساہ سو سال انگلینڈ نے لیٹن لیکل سسٹم مانا ہے 1840 سے پہلے تک انگلیش لو پڑھایا تک نہیں چاہتا تھا سر انگلینڈ میں انگلیش لو was not even taught in انگلینڈ it was only practiced اب آپ بولوگے سر یہ کیسی دویدہ ہے جو پڑھایا نہیں کہ اس کی پڑھایا کیسے کریں کیا کرتے تھے یہ لیٹن لو کو پڑھاتے تھے انگلینڈ میں اب جیسے آپ نے لو پڑھ دیا اب آپ پڑھایا تو انگلیش لو کروگے لیکن کروگے کیسے تو آپ کو پتا ہے سی اے کے اندر بھی ہوتا ہے لو کے اندر بھی ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے ابھی ٹریننگ ہے بھائی تین سال کی نیو کورس میں دو سال کی ٹریننگ ہونے والی ہے تو کہتے ہیں سر جو اپرینٹیس ہوتا ہے نا ٹرینی ٹرینی جا کے انگلیش لو سیکھتے تھے انگلیش لو پڑھایا تک نہیں جاتا تھا انگلینڈ میں اٹھارہ سا چالیس سے پہلے کئی بار آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ آئے گا کتنے لوگوں کے دماغ میں ڈاؤٹ آیا ہے کبھی کہ بیریسٹر سولیسٹر ایڈووکیٹ اور لائر میں کیا فرق ہے کبھی فرق کبھی دماغ میں آیا ہے کہ کیا فرق ہے اس میں سب ایک ہی ہیں نہیں جی ایک ہی ہوتے چار نام نہیں ہوتے یس کیا فرق ہے میں بتاتا ہوں جی فرق آپ کو ایک ہی ہیں ایک ہی نہیں ہے جی دیکھئے فرق میں آپ کو بتاتا ہوں چھیک سات سو سال تک انگلیش یونیورسٹیز میں رومن لاؤ پڑھایا گیا ٹھیک ہے اب جیسے آپ نے رومن لاؤ پڑھ لیا پڑھ تو لیا انگلینڈ میں بیٹھ کے جیسے ہی آپ نے رومن لاؤ پڑھا تو پڑھنے کے بعد آپ بن گئے سولیسٹر اور جب آپ پریکٹس کرنے شروع کر دوگے پریکٹس ہر ایڈوکیٹ پریکٹس تو نہیں کرتا ہر لائر پریکٹس تو نہیں کرتا ویسے ہی ہر ہر سی اے پریکٹس نہیں کرتا کچھ جوب بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ پریکٹس کرنے شروع کر دوگے تو آپ سولیسٹر سے بن جاؤگے بیریسٹر بات آرہیے سمجھ میں تو جیسے ہی آپ نے رومن لاؤ کی سٹڈی کی آپ کیا بن گئے سولیسٹر اور جیسے آپ نے پریکٹس کرنے ہی سٹارٹ کی آپ کیا بن گئے بیریسٹر انڈیا میں بھی سیم حالات ہیں انڈیا میں بولتے ہیں لائر اور ایڈوکیٹ آپ دیکھنا انڈیا میں بیریسٹر ورڈ نہیں چلتا انگلینڈ میں بیریسٹر ورڈ یہاں سے آیا کہ آپ نے رومن لاؤ پر لیا تو آپ بن گئے سولیسٹر لیکن جب آپ پریکٹس کرنے ہی سٹارٹ کر دوگے تو آپ بن جاؤگے بیریسٹر you will become بیریسٹر بات آرہی ہے سمجھ میں یہ لوجک ہے اس کے پیچھے کہ کیوں بیریسٹر بولتے ہیں کیوں سولیسٹر بولتے ہیں انڈیا میں بولتے ہیں ایڈوکیٹ اور لائر تیکھنا جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ ایڈوکیٹ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا آپ نے چار سال کے ریلپی کے ڈگری لے لیا آپ لائر ہے you are the lawyer اگر پریکٹس کر رہے ہو بار کاؤنسل کے ایکزام پاس کی بار کاؤنسل کے ممبر ہو تو ایڈوکیٹ ہو بات آری بچہ باتی سمجھ میں بولو ہاں تو جی سمجھ میں آرہی ہے کہانی انڈیا لوگ کہاں سے کاؤنسل کے بچوں انڈیان لوگ کوپیڈ ہے انگلینڈ سے اور انگلیش لوگ کہاں سے کوپیڈ ہے روم سے تو اب سمجھ میں آیا کہ انڈیا میں وائیڈ ایو انیشیو کیوں پڑھتے ہیں لیٹن میں کیونکہ میرے بچے وائیڈ ایو انیشیو کہاں سے اٹھا تھا روم سے کیونکہ اس کی بھاشا ہی لیٹن ہے یہاں سے کوپی ہوا انگلینڈ میں جب ویلیم ون آئے سات سو سال تک انگلینڈ میں رومن لوگ کو امپلیمنٹ کیا لیٹن وائیڈ ایو انیشیو یہاں سے انگلینڈ آ گیا اور جب انگلینڈ آ گیا تو انگلینڈ والوں نے چینج کیا نہیں لیٹن کی ایک خوبصورتی ہے نا کم شکدوں میں زیادہ بات تو انگلینڈ نے چینج تو کیا نہیں تو انڈیا نے کہا رہے جب آپ چینج نہیں کر رہے تو ہم کیوں چینج کریں گے تو انڈیا نے بھی سیم رکھا وائیڈ ایو انیشیو سمجھ میں آ رہا ہے کیوں پڑھتے ہیں ہم ہم قویڈ پرو کیوں کیوں پڑھتے ہیں ہم کنسنسز ایڈ آئیڈم کیوں پڑھتے ہیں نیموڈیٹ کارڈ نون ہیبٹ انڈیا میں الاتن کیوں کی یہ انگلینڈ سے آئے اور انگلینڈ کا لوگ کہاں سے کپی ہوا روم سے getting my point بچہ باری بات آ رہی ہے سمجھ میں بولو ہاں ٹھیک ہے نا بہت بڑھیا بہت ہی بہتری بہت ہی شاندار چلیے جی done جلدی سے آنسر دے دو جلدی سے بچہ پارٹی انگلینڈ میں جو لوگ کی پڑھائی کر لے گا اسے کیا بولیں گے جلدی بولو اور پریکٹس کرنی شروع کر دے گا پریکٹس کرنی شروع کر دے گا بیریسٹر پڑھ لیا تو سولیسٹر پریکٹس کرنی شروع کر دے گا تو بیریسٹر انڈیا میں ایڈوکیٹ اور لوگر done clear چلو history clear ہے آپ کہیں کوئی رکھت done آگے بڑھتنے سے بہت ہی بڑھیا بہتری چلو یہ پڑھو آپ کتنی پیاری لائن لکھئے لوگ کے بارے میں add his best man is the noblest of all animals separated from law and justice he is the worst کبھی red light خراب ہوتے ہو دیکھی آپ نے پاہلپن دیکھنا لوگوں کا ایسے بھاگیں گے جیسے چڑیا گھر سے جانور چھوڑ دیوں کوئی یہاں جا رہا ہے 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 جب تک کانون ہے تو سب بندے ہوئے جیسے کانون گیا تو لوگ they are worst of all the animals سیکھ گئے بہت بڑی ہے چلو اچھا law کو define کیسے کریں گے سر how will you define law law کو ایک لائن بھی define کیسے کریں گے اینیون جلدی سے بتاؤ بھئی کون define کرنے والا ہے law کو فڑا فڑ سے ایک لائن میں دو شبدوں میں چار شبدوں میں چھے شبدوں میں کوئی اینیون who can define law بتاؤ جی بتاؤ جلدی سے بتاؤ صحیح میں بتاتا ہوں چلی law is a بالکل صحیح set of rules and regulations کیا بھول رہے سر set of rules and regulations کون بنا سکتا ہے میں یا آپ نہیں سرکار imposed by the government imposed مطلب تھوپا گیا ہے اچھا تھوڑی ہے نہیں میں نہیں ماننوں گا خون کر دیا چار لوگا کہہ رہے جیل جانا پڑے گا میں نہیں ماننوں گا option تھوڑی ہے بھائی ماننا ہی پڑے گا set of rules and regulations imposed by the government کس کے اوپر common public کئے کو نیای ویوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے چار باتیں set of rules and regulations imposed by the government on common public for administration of justice چار باتیں ایک بات بتاؤ میں آپ کو کبھی بھی لوگ آپ پڑے کوئی بھی پرویزن ابھی تو آج پہلا سیشن کر رہے ہیں پہلے پرویزن کو توڑ دو ٹھیک ہے توڑ دیا سمجھ لو سمجھ لیا جوڑ دو کانی ختم کانی ختم توڑو سمجھو جوڑو کیا دکھت ہے توڑ دو سمجھ لو جوڑو law is all about توڑو سمجھو جوڑو چیک ہے نا جی تو چاروں کو جوڑ دیں اب کوئی رکھت نہیں جوڑ دو گئی law is a set of rules and regulations imposed by the government on common public for administration of justice بہت بڑی چلی اچھا اب پھڑا quiz کھیلتے چھیک ہے بندہ نا مجھے کتنے طرح کے law ہوتے بچے بیسے کتنے law پتہ ہے how many types of law are there how many types of law are there آیوش بھائی جب سمجھ لیے توڑ کیوں رہے ہو دو طرح کے law ہوتے بچہ کے چار دو چار اور civil and criminal civil and criminal توڑو سمجھو اور جوڑو اس کے بعد exam میں پھوڑ دو صحیح بات پھوڑو اب دیکھو mercantile اچھا میں آپ کو example دیتا ہوں آپ بتانا law کون سا ہے ٹھیک ہے آپ بتانا کون سا law لگے گا اس پہ ٹھیک ہے لالالالا اور بھائی یہ لگتا ہے کسی کا خون ہوا ہے یہاں پہ کون سا رو لگے گا اس میں لگے گا criminal law criminal law پہلا ٹائپ criminal law انڈیا کا criminal law کون سا بول دو بچوں انڈیا کا criminal law کون سا بچوں جلدی سے بولو انڈیا کا criminal law ہے ائی پی سی انڈیا پین ل کو ڈ سنا ہوں ملا پکچروں میں ائی پی سی کی ڈھارہ 302 کے تحت آپ عمر کہ کی سجاب ہوتی ہے ٹا 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 ائی پی سی چلو یہ ہے criminal law اگلا بتانا کون سا law ہے next ھالا ٹھیک ہے دیکھتے کون آنسر دے گا بچوں شادی ہو رہی ہیں تو بچوں شادیاں ہو رہی ہیں شادیاں شادیاں نہیں شادی کیا لگ رہے کون سا لگ گ شادی پہ شادی پہ کون سا لگ گ بھائی جلدی سے بول دو کہ رہے کون ٹریک ہے ہاں ہاں enforceability by law بناتے اس میں سر شادی جب ہوگی تو ہندو پریوار کے case میں ہندو لو لگے گا ہندو میں reject لگے گا مسلم پریوار کے case مسلم لو لگے گا یہ سب پتے کیا کہلاتے civil law یہ کہلاتا civil law civil law civil ٹھیک یہ والا law کون سے criminal یہ والا law کون سے civil ٹھیک ہے نا خون کر دیا مڈر کر دیا نیپنگ کر دیا رہ بس اور ڈکیتی criminal law اور یہ civil law اچھا ایک بات بتاؤ جلدی سے بتانا شادی تو ہو گئی شادی ہونے کے کچھ چالوں کے بعد اے بھائی یہ کیا ہو گیا ڈیووس 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 ہونے والا ہے طلاق طلاق ہونے والا ہے بچوں کیا لگتا ہے کون سر لو لگا ہوگی طلاق میں طلاق میں کون سر لو لگا ہوگی جو لو شادی پہ لگا تھا وہی لو طلاق پہ بھی لگے گا سو لو جو لو شادی پہ لگا تھا وہی لو طلاق پہ بھی لگے گا سو لو چھیک ہے بہت بڑی چلئے اور پوچھتا اور بتانا ارے بھائی کون ٹریک بنا دیا آپ نے کون ٹریک کون سا لو لالو بھائی کے پاس گئے بولے بھائی لالو بھائی دو کلو آلو دے دو دو کلو آلو تو دے دو آلو گھرید لیے کون سا لو لگ جائے گا کیا لگتا ہے انڈیان کون ٹریک ایکٹ سیل آف گوڈ ایکٹ یہ پتہ کون سے لو ہے جو آپ کے روز مرہ کے جیون میں لگتے ہیں اسے کہتے ہیں کومن لو کومن لو اچھا اس لو کو پڑھنے کے لیے نا کورٹ کے ڈیسیزن ریفر کرنے بہت ضروری ہے کورٹ کے ڈیسیزن ریفر کرنے بہت ضروری ہے بہت سالا ٹھیک نا تین طرح کے لاغ پڑھ چکے بھائی آپ تین طرح کے تین طرح کے لاغ کون کون سے پڑھ ہے بچھے پہلا لاغ کون سے پڑھ ہے ان نے کرمینل لاغ کس کی بات کرتا ہے بچھا بات جلدی دیکھو مردر ریفر روبری اور ریف ان آل ان کلووڈ دن بانپریز آف کرنیل لاغ انڈیا کرنیل لاغ کون سا جلدی بولو انڈیا کا کرنیل لاغ ہے آئی پی سی یہ کیا کر رہا ہے بچھو اوہ کٹنیپ ہو رہی ہے تو کون سا لگا دیں آئی پی سی تو آئی پی سی کون سا لاغ کہلائے گا یہ جلدی سے بولو آئی پی سی کہلائے گا کرنیل لاغ چھیک ہے اگلا بتاؤ ارے پھر ڈیووز کروا دیا آپ نے یہاں گھر بس نہیں رہا ہے آپ ڈیووز پہلے کروا رہی ہو بچھو جلدی بتاؤ کون سا لگے گا ہندو فیملی ہے ہندو رو چھیک ایسے لاغ کیا پریوار کا بٹوارا سنا اپنے سی لاغ پروپرٹی کے پروپرٹی کے کام کچ سی لاغ ایک چلی کیا ہوتا ہے سی لاغ میں کریم لیک نہیں آتے آپ پریوار کے بیچ میں پروپرٹی کا بیواجن کرنا ہے کوئی کرائیم تھوڑی ہے شادی کر رہے ہو کوئی کرائیم تھوڑی کومن لاغ کتنے لوگوں نے ایک کیس سنا اپنے جیون کار میں کبھی بھی بچپن میں کبھی سنا ہوگا اپنے فاؤنڈیشن کے اندر کار لائن ورس کار بولی کمک بول کمپنی کس نے نہیں سنا یہ بھی بار ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے بچوں میں آپ کو بتاؤ یہ کار بولی کار بولی کمک بول کمپنی ورس کیس ہے نا ہم اس لئے پڑھتے ہیں تاکہ جنرل آفر کو دھنسے سمجھ پائیں سر کومن لاغ وہ لاغ ہوتا ہے جس صرف لاغ پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے آپ کو کیس بھی سمجھ لیں پڑھیں گے تو کومن لاغ تو کونٹریک ایک سے لے سیل آف گوڈ سیک تر یہ سارے کومن لاغ ہیں ٹھیک ہے بھئی تو تین طرح کے لاغ ہوئے بھئی کیا کہتے ہو کرمنل لاغ سویل لاغ کومن لاغ کوئی رکت کوئی رکت نہیں ہے سر آگ لگا جائیں کوئی رکت نہیں 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 بڑا بھی تو تھوڑی پڑھائی لکھائی کر لو فراغ لگا کیا کہتے ہو بچوں دماغ کھل رہا ہے کچھ لو کو لے کر بولو ہاں کوئی نکت نہیں پورا ایک دم کلیر ہسٹری سے کلیر تو ہر جگہ سے کلیر کوئی نکت نہیں چل آگے بڑھتے اور اور ایک پوچھتا ہوں آپ سے یہ کون سا لو لگتا ہے آپ کو سیویل ہے کرمینل ہے کیا ہے کون سا لو ہے سیویل ہے کرمینل ہے کون سا لو لگتا ہے بول بچے بول بچہ گیرے کمپنی لو کورپریٹ لو اچھا یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر اس لو کو کیا بولوگے اس والے لو کو آرے کہاں چلے گئے بیٹے تم نراز ہو گیا جی ایس جی کہہ رہے میں ہوں گبر سنگ ٹیکس مجھے اتنا زوم کیا آپ نے گائے بھی ہو گیا نلائک کیا رگتا ہے جی ارے بھائی اتنا غصہ ٹھیک نہیں جی ایس ٹی چلو میں آپ کو زوم نہیں کروں گا میرے پاس دو اور بھی لو ہیں اپنا کام کر جی ایس ٹی نکل تو یہاں سے شرے سر گصہ کر رہے کہہ رہے میرا لو آپ مت پڑھ پڑھ چلو چلو کمپنی دیکھ بات کر لوں تجھ چھوڑوں گا تھوڑی میں ایسے اب بھری کچھ تو جادو ہے چلو بتاؤ جی ایس چی کون سا لو ہے آپ کو بتائے سر جی ایس چی ہو کمپنی دیکھ ہو انکم ٹیکس ایک ہو یہ سارے کے سارے لو سے جانے جاتے کون سٹیٹویشنل لو یا سٹیٹویٹری لو کیا بنیں گے بچے کون سٹیٹویشنل لو یا سٹیٹویٹری لو کیونکہ آپ کے سمویدھان میں آپ کو ادھکار دیا گیا ہے بھارت سرکار یا راج سرکار قانون بنا سکتی ہے بھارت سرکار کا قانون بنے گا پارلیمنٹ میں پریسیڈنٹ کی اپروول لے کر اور راج سرکار کا قانون بنے گا ویدھان سبا میں گورنر کی اپروول لے کر دونوں ہی سرکار لو بنا سکتی ہیں تو ایک بات بتائیے اگر آپ کوئی بھی لاؤ بناتے ہیں اپنے constitutional power کو استعمال کر کے اپنے legal right کو استعمال کر کے that act اور that law is basically termed as statutory law law چاہے وہ GST ہو چاہے income tax act ہو چاہے آپ کا company's act کیوں نہ ہو یہ سارے کے سارے law کیا کہ لائیں گے اچھے these are the part of these are the part of statutory law so these are created by an act by legislature اور sign کون کرتا ہے final approval چھئے final approval چھے president کی بھارت سرکار کی قانون کو لے کر اور state government کے law کو لے کر governor کی approval بہت ہی بہت ہی بڑی president governor دونوں کی approval یہ لے ہو یا ٹھیک ہے اچھا منہ کر دیا تو law نہیں بنے اچھا 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 یہ تو ہوگا بات آرہی ہے سمجھ میں clear ہو گئی بات تین باتیں پڑھا چکوں آپ کو بھی تک جلدی سے ڈیک ایک بار انڈی لوگ اس پہ بیز جلدی بولو فڈا بچ سے چھوٹے چھوٹے سیشن ہے چھوٹے چھوٹے انڈی تاکی آگے بڑھیں گے ایک بات اور پڑھیں گے انڈی لوگ اس پہ بیز جلد انڈی لوگ اس جلد انگلیش لوگ اور انگلیش لوگ اس پہ بیز جلد انگلیش لوگ جلد رومن لوگ پہ تو کہیں نہ کہیں ہمارا لوگ کہا سے آیا بچوں ہمارا لوگ روم سے اٹھ کر آیا ہے چھوٹے بہت بڑھ چلیے اگلا بتاؤ لوگ کی میننگ کیا ہے لوگ اس سیٹ آف رول سین ریگولیش ایمپوز بائی دا فل اند بلینک ایمپوز بائی دا سیٹ آف رول سین ریگولیش ایمپوز بائی بول بیٹے بول جلد ایمپوز بائی گورمنٹ آن کس کے اوپر آن 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 ہوگا کومن پبلی فور ایمپوز بائی جسٹیس چھیک بہت بڑی ہے جلدی سے بتائیں کہ سارے بچے چار طرح کے لوگ کون کون سے ہیں what are the four types of law برو فٹا فٹ سے بنا رکے بولتے جاؤ جلدی جلدی کرنیل law civil law common law constitutional law یا statutory law چار سارے کے لوگ ہوگے ٹھیک ہے بھائی چل ڈن clear چل آگے بڑھتے ایک line آپ کو پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے وہ line کیا کہتی بتا نہ ایک ہمارے minister statement آپ کو دکھاتا ہوں یہ پچھلے سال comment آیا تھا ابھی بھی مذہبیت چلی رہے ہیں اور twitter ہمارے ministry against supreme court چلا گیا ہے تھوڑے مذہبیت تو چلی رہی ہیں ہمارے IT minister نے بولا twitter must follow the law of land کیا لکھا twitter must follow the law of land sir what do you mean by law of land namaskar what do you mean by law of land law of land کا مطلب کیا ہے law of land کا مطلب بچہ پارٹی ہم لوگ کہا رہ رہے بچوں انڈیا میں انگلین میں بریٹین یو فرانس جرمنی سیزر لینڈ جلدی بولو انڈیا میں تو ہمارے لئے law of land کیا ہوا انڈیا امریک بریٹین بریٹیش انگلیش جرمن فرانچ سویس انڈیا میں لے رہے نام لوگ ہمارے law of land کیا انڈیا law twitter کے ساتھ کیا مضبید ہوا ان کا میں آپ کو بتاؤ twitter بہار کی کم twitter نے بولا ہماری اپنی policy ہے بھائی ہم اسے مانیں گے بھارت سرکار نے کہا بہ بیٹا انڈیا میں آ کے ہم سے مجھ لے بیٹا کوئی ڈککت نہیں ہے انہوں نے کہا اپنی policy جو ہے جو بھارت سرکار کے نیا میں اس کا پالن تو کر نہیں پڑے گا کبھی بھی کوئی پرسن یہ نہیں کہہ سکتا ignorance of law is no excuse مجھے law کے بارے میں پتا نہیں تھا اس لئے مجھے معافی دے دو بتاؤ اچھو جلدی سے کیا ignorance of law پہ آپ کو excuse مل سکتا ہے کیا بلکل بھی نہیں سر اگر آپ کو law کے بارے میں نہیں پتا وہ آپ کی غلطی ہے کل کو آپ مدر کر دو مال لو کہنا بچے کا سنگم سنگم کل کو مدر کر دے پولیس کوٹ لے کر جائے بولے ہاں عمر قید کی سجا ہو رہی سنگم کہا رہا کہا IPD کہ پڑے میرا فاؤنڈیشن پانچ ایک پڑے آتنا سے اسے LP کاؤنٹ ٹھوڑا سکم تنی IPD پڑا نہیں تو پتا نہیں بڑر کر نا کر اگلی بار دہان دخونگا اگلی باشیل بچے 10 رکھے بچے اوکی بائی 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 ملتے اگلی بار ہمارے پاس ایک کریکٹر بچوں آپ اسے میجیلی مال لوں کیسا بھی مال لوں اس کا نام چند جب جب اس سنسار اور برمان میں جب جب اس سنسار اور برمان میں اہنکار گلت کسی کے ساتھ انیائے ہوگا چند کے انٹری ہوگی جج کیا بولے گا اے چنٹا ڈنڈل آئی ہوگی پھر اتارے گا سنگم کی آرتی کیوں بیٹا سنگم مدر کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں آئی پی سی کے بارے میں میں نے آئی پی سی پڑھا نہیں ہے میرے سو کورس بن نی تا آئی پی سی ایسی درگھٹ گھٹنا ایک بار ہمارے کبیر سنگھ کے ساتھ ہو گئی کیا آپ دیکھنا چاہے گی کبیر سنگھ کی گھٹنا بچہ کہہ رہا ہے why not why not sir why not کبیر سنگھ کی ساری گھٹنا ہی دیکھنا چاہیں چلو کبیر سنگھ کے ساتھ کیا ہوا دیکھو یہ بھائی اپنا چندن چندن کو جانتے ہیں آپ لوگ وکرم کا چندن بھائی کا کام تو ہی خطر نہ کوئی رکھت نہیں ورط کی رہے لیگ ہو رہے لیگ کر رہے بچے ٹھیک ہے اب یہ اپنا کبیر سنگھ اس نے آپ دیکھ رہے کیسے پدار بیچ رہا ہے اس کو اے بھگوان کیسے پدار بیچ رہا ہے اس کو اوہ اوہ اب کبیر سنگھ خرید رہا ہے کوئی رکھت نہیں ہے کبیر سنگھ اس سے ٹرکس خرید رہا تھا تب پولیس نے دیکھ لیا پولیس کہ رہے ٹرکس چل بڑا حوالات کے اندر پھر تجھے کوٹ میں پیش کروں گا کبیر سنگھ کو بھی کہہ رہے چندن کو بھی کہہ رہے ٹھیک ہے پہلے کبیر سنگھ کو لے کر گئے ٹھیک ہے پہلے کبیر سنگھ کو لے کر گئے کبیر سنگھ کو کوٹ کہہ رہا ہے تین سال کی جیل کون لکھ رہا ہے میڈیسن آرے میڈیسن نہیں ہے بھائی تین سال کی جیل کبیر سنگھ کہہ آخر کار کہاں لکھا یہ میں لکھا کہاں کہ تین سال کی جیل ہو جائے یہ کیا بات ہو کوٹ کہہ رہا ہے ایسا لکھا ہے نارکوٹیکس پریونچن ایکٹ میں ٹھیک ہے کبیر سنگھ کہہ یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں اب ان نے جو کیا ہے نا اب ان چلتا ہے پھر کبھی آئے گا ایک بات بتاؤ کوٹ آپ کو اس گراؤن پہ چھوڑ دے گا کہ آپ کو انڈیا لوں کا نولیج نہیں ہے کیا انڈیا میں رہ کر کوئی ویکتی یہ کہہ سکتا ہے مجھے انڈیا لو کا نولیج نہیں ہے کوٹ کیا بولے گا اسے کوٹ بولے گا نلائک آدمی اگر تجھے لو کے بارے میں نہیں پتا تو اس گراؤن پہ تجھے معافی نہیں ملے گی جلدی سے بتاؤ بھی یا پھر کبیر سنگھ کہا جائے گا پتا ہے کبیر سنگھ کہا جائے گیا اس کا بڑا برا افیکٹ آنے والا ہے کبیر سنگھ کہا چلا جائے گا جیل اب دیکھو کبیر سنگھ جیل تو گیا اس کا پرنام بڑا گھاتک ہے ارے یار یہ بھی کوئی لقت نہیں تینشن والی کوئی بات نہیں سمسیہ تو ہے ہی نہیں اور دکھت تو لینی ہی نہیں ٹھیک ہے بچوں تو کبیر سنگھ will be behind the bars and پریتی will be crying sitting in the corner ارے مورے سنیاں کو کون لے گیا یہ بھی ٹھیک تو بھائی چاہے کبیر سنگھ ہو یا ٹویٹر ہو چاہے کبیر سنگھ ہو یا ٹویٹر ہو ultimately یہ کہاں جائیں گے کوٹ جگ کیونکہ law of land تو آپ کو ماننا پڑے گا ہمارے law of land کیا بچھے indian law ہمارے law of land کیا indian law ایک بار ڈاؤ لے رہا بس end کر رہا ڈاؤ 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 آپ لائیول تو ہوں چاہے تو کبیر سنگھ ہو یا ٹویٹر ہو آپ لائیول تو ہوں گے چھیک نا جی کوئی رکھت نہیں done ہوئے یہ کہانی بہت بڑیا تو آج میں نے کچھ بیسک آپ کو پڑھا آگے بھی کچھ بیسک پڑھتے رہیں گے میں آپ کو دو تین باتیں بتا رہتا ہوں آپ کے ڈاؤ بھی لے لیتا ہوں جی میں نے سٹارٹنگ میں بھی کہا تھا youtube پہ میں ہفتے میں دو تین sessions لیتا رہوں گا ٹھیک 45 minute ایسے ٹھیک ہے main batch ہمارا کل سے start ہو رہا ہے تیرا طریق سے تو آپ اس میں join کر سکتے ہیں ٹھیک سب سکرپشن لیجیے میرا کوڈ لگائیے that is ober oi 10 you will get maximum benefits including 10% discount and free printed books of law and audit میری والی at your door is 10 ٹھیک کوئی ڈککت نہیں ھوبر 10 کا کوڈ لگاؤ G1 کو سفل بناو تو ایک بات دھیان ٹھیک اب سبسکرپشن 6 مہینے کبھی ہے 12 months کبھی ہے جن لوگوں نے ابھی foundation دیا ہے وہ تو 12 مہینے کئی سبسکرپشن لیں گے ٹھیک اگر وہ آگے کا اور آگے پلان کر رہے تو 18 مہینے بھی سوچ سکتے ہیں ٹھیک تو سمیہ ہمارا complete ہو گیا ساڑھے پانچ بھی سا آپ کی اگلی کلاس ہے ٹھیک ورنہ تمہیں اور پڑھاتا میرے پاس تو اور بھی گیان کا بندھار بھرہا پڑھا پڑھا لگن سمیہ کی کمی کو دیکھتے ہوئے آج ہمیں اپنی یاطرہ یہ ہی سماپ کرنی پڑھے بچہ پڑھئی ٹھیک تو مجھے آپ تھوڑی آگیا دیجئے تاکہ میں آپ سے پھر مل پاؤں اگلی کلاس میں تب تک کے لیے اچھا کوئی ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ ہے اپنے پریپریشن کیسی رکھتے جولائی آگست سپٹیمبر اپٹوبر تھوڑا مشکل تو ہوئی جائے گ تین ساڑھے تین مہینے بچے گ گروپ کی کوچنگ بھی کرنی ہے اور پھر ریوائز بھی کرنا اور جی ٹو بھی کرنا تھوڑا مشکل مجھے لگتا ہے ہاں دونوں میں میں سیپریٹ لے کے چلوں گا میرے دو بیچ ہیں ویسے بھی ایک کلاس انکیٹمی ہوئی چل رہی ہے کیا کل سے سٹارٹ ہوگی تو اگر آپ لوگ پلس میں کل سے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں آنے کی ضرورت نہیں چھیک ہے جی بہت بڑی ہے کوئی رکھت کوئی ٹینشن کوئی سمسیا چھیک ہے بلکل ملے گی نکھل اگر آپ میرا کوڈ لگاتے ہو تب اپلائی می کوڈ ان ڈائی کی چھیک ہے جی بہت بڑی شاندار تو چھوٹا سیشن ہم نے رکھا تھا آگے بھی ایسے چھوٹے سیشن رکھتے رہیں گے ٹھیک تاکی تھوڑا سا آپ کو بوسٹ کو رہا سبسکرپشن لے لیتے کل سے پلس کلاس جوئن کر لے تو آپ بھی یہاں نہیں ضرورت نہیں مجھے حضرت دیجئے ساڑھے پانچ ساڑھے دوسری کلاس ہے آپ دس منٹ کا بریک لے ٹی بریک بھائے چیک کیر سی یو ویل میٹ یو نیکس بھائی خیال لکھئے ٹھیک